اسلام علیکم پاکستان اور اسٹریلیا کے موین پہلے ٹیسٹ میچ کا آگاز ہونے جا رہا ہے اس ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ الیون میں کون سے بیٹسمنٹ اوپننگ کریں گے ان کھلاڑیوں کو ایزا اوپنن کھلایا جائے گا کیونکہ قومی ٹیم میں کافی سارے اوپنر شامل ہیں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کو اوپننگ کروائی جائے پاکستان کی اسٹریلیا کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے پلنگ الیون میں اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس کافی سارے اوپنرز موجود ہیں اس لئے کسی دو کو سلیک کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے پاکستان کے سکوار میں اس وقت چار اوپنرز ہیں جو اوپننگ کرنے کے دعوے دار ہیں جن میں سمی اسلم، اظہر علی، امام الحق اور فخر زمان شامل ہیں اس کے علاوہ محمد عفیز بھی شامل ہیں میرے خیال سے میری رائے کے مطابق امام الحق کے ساتھ سمی اسلم کو اوپننگ کروائی جائے اس سے پاکستان کو فیوچر میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ٹیم منجمنٹ کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق امام الحق کے ساتھ محمد عفیز یقینی طور پر اوپننگ کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لئے فیوچر میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ محمد عفیز ان کنڈیشنز میں اپنے پچاس سے ساٹھ رن سکور کر کے ایک یا دو نقص میں اپنی جگہ تو پکی کر سکتے ہیں لیکن فیوچر میں پاکستانی ٹیم کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پاکستان کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ محمد عفیز یہاں تو پرفارم کر کے تھوڑا بہت اپنی جگہ پکی کر لیں گے لیکن جب پھر قومی ٹیم سوٹ افریقہ جائے گی وہاں پر یہ سٹین کی ہاتھوں آؤٹ ہو جائیں گے وہاں پر قومی ٹیم کو نقصان ہوں گا کیونکہ ان کے پاس ایشیا کے بھر کھیلنے کی اپننگ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں اس لئے پاکستان کے لئے محمد عفیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے لیکن اگر بات کی جائے ان کی بولنگ کی تو ان کی بولنگ بہت اچھی نہیں ہے ٹیس میچز کے لحاظ سے یہ پانچ آؤڑ کر سکیں یا تین آؤڑ کر سکیں اس لئے پاکستان کے علی محمد عفیز کو کھلانا بہت بڑا خطرہ ہوگا لیکن یہ ٹیم منجمنٹ کے لارلے ہیں اس لئے کھیلیں گے تو صحیح پاکستان کو چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو ان کی آرثر کون سا پاکستانی ہیں کون سا پاکستانی ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تو اپنی تنکھوا لینی ہے اس سال بار الویدہ کہہ دینا ہے چاہے پاکستان کے فیوچر میں نقصان ہو فائدہ ہو انہیں تو اپنا فائدہ سوچنا ہے میرے خیال سے امام اللہ کے ساتھ سمی اسلام کو اپنی کروانی چاہیے آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر بات کی جائے فخر زمان اور اظہر علی کی فخر زمان کو متعلق آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فخر زمان نے ایشیا کب میں بہت اچھا پرفارم نہیں کیا کافی مرتبہ فیل ہوئے کچھ بھی پرفارم نہیں کیا اس لئے فخر زمان کو فیل حال کھلانا اچھا نہیں ہوگا ان کو مزید گروم ہونے دیا جائے جہاں تک سوال ہے اظہر علی کا اظہر علی نے وانڈ آن پوزیشن پر کافی اچھا پرفارم کیا ہوا ہے اوپننگ کی نسبت اوپننگ میں متعدد بار فیل ہوئے ہیں جہاں پر اظہر علی نے پاکستان کو جدا فائدہ پہنچایا ہے وانڈ آن پوزیشن پر تو اظہر علی کو وانڈ آن پوزیشن پر ہی کھلانا چاہیے اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے اگر میڈر آرڈر میں جائے گا بنے محمد عفیز کو تو میڈر آرڈر میں کھلا لیجئے وہاں بہتر ہے اگر اس ٹیسٹ میچ میں بابر آزم فیل ہو جاتے ہیں تو اگلے ٹیسٹ میچ میں محمد عفیز کو میڈر آرڈر میں کھلایا جا سکتا ہے اپننگ کروانی محمد عفیز سے بہتر فیصلہ نہیں ہے سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے